اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج جو دوسری اصل امام غزاری رحمہ اللہ تعالی جو نقل کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کسرت کلام کی حوث اور فضول گوئی کا بیان یعنی گویا کہ وہاں زیادہ کھانے کی حرث تھی اور یہاں جو دوسری جو اصل ہے یہ زیادہ بولنے کی حرث اس کے بارے میں امام غزاری رحمہ اللہ تعالی تفصیل بیان کر رہے ہیں فرمایا کہ اس کا قطع کرنا بھی بہت ضروری ہے یعنی یہ ختم ہونی چاہیے عادت کیونکہ یوں تو آزا کے تمام کاموں کا اثر قلب پر پڑتا ہے مگر زبان چونکہ قلب کی سفیر ہے اور جو نقشہ قلب میں کھنچتا ہے اور جس چیز کا تصور دل میں آتا ہے اس کا اظہار زبان ہی کیا کرتی ہے اس لئے اس کی تاثیر قلب پر زیادہ نمائع ہوتی ہے زیادہ زبان کا معاملہ زیادہ اہم ہے تو سب ہیڈنگ باندھی ہے ابس کلام کی عادت کا نخصان یاد رکھو جب زبان جھوٹی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو دل میں بھی صورت کازبہ کی تصویر کھیچتی اور کجی آ جاتی ہے جب زبان جھوٹ بولتی ہے تو دل میں بھی کجی اور ٹیڑا پنا جاتا ہے اور صورت کازبہ کی تصویر اس میں آ جاتی ہے خصوصا جبکہ جھوٹ کے ساتھ فضول لغو گوئی بھی شامل ہو تو اس وقت تو قلب بلکل اسیہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قصت کلام سے قلب مر جاتا ہے اور معرفت الہی حاصل کرنے کی قابلی اس میں نہیں رہتی کیونکہ زیادہ بولنا اتنا نخصان دے ہے کہ معرفت الہی ہے کہ جو منازل ہیں وہ انسان جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ قصت کلام کے اسے دل مردہ ہو جاتا ہے اس وقت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا کفیل ہو گیا میں اس کے لئے جنت کا کفیل ہوں گوہ اگر فرمایا کہ زبان اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ ذریعی تم لے لو تو جنت کی زمانت میں لیتا ہوں کوئی اتنا اہم معاملہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ زبان ہی کے کرتوت اکثر لوگوں کو عوندے مو جہنم میں تکے لیں گے لہٰذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر زبان ہلائے تو نیک بات اور کلمہ خیر کلمہ خیر بولے ورنہ چپ رہے کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو لغم گوئی بڑھ جاتی ہے جب لغم گوئی بڑھ گئی تو خدا جانے کس حد تک پہنچے اور کیا کچھ مو سے بگتا پھرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ نفس متنبی رہے اور زبان ضرور سے زیادہ کلام نہ کرے اس سے آپ اندازہ کریں کہ زبان کے معاملے میں ہماری اصلاف یہ کس قدر محتاط تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ملابہ نے دیکھا موہ میں پتھر رکھ لیتے تھے تاکہ ان کو تنبو رہے کہ زیادہ نہیں بولنا اللہ اکبر زبان کے متعلق گناہوں سے بچنے کے لیے اس آیت پر عمل کرنا جو کافی ہے جس کا خلاصہ منشاہ یہ ہے کہ فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرو صرف ضروری بات کی اظہار پر اکتفا کرو اسی میں نجات ہے اس کے بعد انوان باندھا کلام عباس کی ماہیت حضر انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کسی غزوے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا لڑائی سے فراغت کی بات شہیدوں کی ناشوں میں اس کی ناش بھی ملی اور دیکھا گیا کہ اس کے پیٹ پر پتھر بندہ ہوا تھا تھوڑی دیر بعد اس کی ماں آئی اور فاقی کی حالت میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے موں سے مٹی پوچنے لگی اور کہا کہ بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو یہ بات کہی یہ سنکر رسول مقبود صلی اللہ علیہ وسلم فرمیا کیا خبر ہے ممکن ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو اے تم اس بات پر جنت کی بشارت دے رہی ہو کیا خبر ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو یعنی فضل گوئی کا عادی ہو اگر فضل گوئی کا عادی ہوگا تو شہادت بھی جنت میں نہیں لے کے جاری فضل گوئی پہ پتہ نہیں کہ اس بات پر پکڑا جائے اس سے آپ اندازہ کریں ہمارے پاس تو اس درجے کی کوئی نیکی بھی نہیں ہے جیسی اس صحابی کے بعد شہادت کی نیکی تھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنب کو فرمایا اور آج ہماری فضل گوئی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے فضل گوئی کام گوئی تو ہے نہیں کام کی بات ہوتی کام اس سے معلومہ کہ فضل گوئی کی عادت جنت میں جانے سے روکنے والی چیز ہے مسلمان کو وہی بات زبان سے نکالنے چاہیے جس میں یا کوئی ثواب حاصل ہو یا کوئی نقصان رفع ہو کوئی ثواب ملتا ہو یا نقصان رفع ہوتا ہو اور جس بات کے زبان سے نکالنے میں نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کچھ نقصان رفع ہوتا ہے تو وہ عبس اور فضل ہے وہ عبس اور فضل بات ہے لہذا جس میں نہ کوئی فیدہ ہے نہ کوئی نقصان رفع ہو رہا ہے لہذا یہ فضل عبس ہے اور اسے احتراز کرنے کی ضرورت ہے جتنی دیر فضول گوئی میں مشہور رہتے ہو اگر یہ وقت ذکر الہی میں صرف ہو تو نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے پھر بڑا خزانے کو چھوڑنا اور پتہ ڈھیلے جمع کرنا کونسی عقل مندی ہے اگر فضول گوئی سے بڑھ کر دروگ گوئی تک نوبت پہنچی یعنی جھوڑ بھی بولنے لگا اور زبان سے غیبت اور گالیاں اور فوش یعنی ایسی باتیں نکلنے لگیں جن میں نفت و در کنار الٹا دین کا ضرور و نقصان ہے تب تو ایسی مثال ہوگی کہ بھرپور خزانہ چھوڑ کر آگ کے علاوہ میں جوکو سے اللہ پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول گوئی سے اللہ تعالیٰ بچائے اور واقعی فضول گوئی کے ذریعے سے انسان کس مقام پہ پکڑا جائے انسان کو کچھ خبر نہیں ہے اور پھر یہ دروگ گوئی تک نوبت آ جائے تو پھر بات ہی کیا ہے اور آج ہماری حالتی ہے فضول گوئی زبان کو سب سے زیادہ غلطی استعمال کرتے ہیں اس لئے ہر وہ زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں اور خاص طور پر یہ تربیتی اعتقاف میں تو میں نے جو ذکر دیا ہے یا آہدو یا سمدو یا حیو یا قیوم پہ اسی کا وید رکھیں اب باقی جو اذکار آپ اپنے کرتے تھے کم از کم ان اعتقاف کی دنوں میں چھوڑ دیں اس کو کسر سے پڑیں جو معمولات اعتقاف میں دے رہا ہوں وہ انہی کو کرتے رہیں انشاءالت دس دن کے بعد پھر آپ اپنی مرضی کے معمولات کرتے رہیے گا لیکن یہ تربیت کے اعتقاف کے اندر جو میں نے ذکر دیا ہے یا آہدو یا سمدو یا حیو یا قیوم یہ ایسا لا جواب ذکر ہے کہ اس کو کسر سے آپ پڑھتے رہیں گے تو باطن کی آنکھ کھل جائے گی اللہ تبارک و تعالی دل کو نور عطا فرما دیتے اللہ تبارک و تعالی فضل کو اسے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک بات کرنے کی توفیق ہو آمین یارب العالمین